ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں یہاں پہ کچھ ڈی آئی وائی لے کے آئی ہوں جو کہ میں نے بنائی ہے پرانے فٹے ہوئے سویٹر سے تو اگر آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کے فٹے ہوئے سویٹر ہے تو آپ یہ والا آئی ڈیا جرور ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ دو سویٹر ہے دونوں ہی فٹی ہوئی ہے ایک تو یہاں سے کافی ساری باجو میں سے کٹی ہوئی ہے یہ دیکھئے اور دوسری جو سویٹر ہے اس کا بھی کچھ حصے میں چھید وغیرہ ہوئے پڑے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ان کا کچھ ڈی آئی وائی کر لیتی ہوں کیونکہ یہ فٹے ہوئے ہیں ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے تو اس کے لیے میں نے دیکھی پہلے پرپل والا سویٹر لے لیا اب میں اس کی باجو ہے وہ کٹ کر کے الگ کر لوں گی تو دونوں باجو میں اس کی پہلے نکال لوں گی آپ اس طرح کے آئیڈیا ٹرائی کرتے رہے ہیں گھر پہ اور پھینکنے سے اچھا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے نئی چیزیں بنا لیں تو یہ میں نے دونوں سلیبز الگ کر لی ہے اور الگ کرنے کے بعد ان کو پلٹ دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں کرنا ہے مارک تو اس لیے میں نے جو اندر کی سائیڈ ہے اس کو نکال کے باہر کر لیا ہے دوسری کو بھی اسی طرح سے کریں گے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر ان کو رکھ کے اور ایک سائیڈ کا ہم لے لیں گے اگر آپ کو اس طرح سے پیر کا سائیڈ بنانا ہے تو آپ اس کا ناپ لے لیں اور یہ میں نے اپنا ناپ لے کے اس کے اوپر پھر دیکھئے تھوڑا جو بورڈر کی طرف کا یعنی کہ جہاں سے سلیبز شروع ہوتی ہے وہ اس سے چھوڑ دیا اس سے اوپر میں نے یہ لے لیا ہے کہ میرے کو کتنا کٹ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح سے ہاتھوں میں پہن بھی سکتے ہیں سردیوں میں جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں لیکن میں اس کا ہاتھوں کو نہیں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ دیکھئے میں اس کو مارک کر لیا مارک کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے اس طرح سے کٹ کروں گے اور وہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب دیکھئے میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنے والے صرف یہاں سے سلیب نکالیا یہاں پہ میں سلائی لگاؤں گے اور یہ ہماری بن جائے گی انڈر سارٹ وولن کی جو ہم لے کے آتے ہیں سردیوں میں کافی کوشٹلی ہوتی ہے تو اگلا سویٹر اب میں نے لے لیا ہے میں نے یہاں پہ نیچے اس میں کٹ ہے تو اسی کو چھوڑ کے اور یہاں پہ کیپ کا آئیڈیا میں یہاں پہ لے رہی ہوں تو دیکھئے میں نے نیچے کا اس میں بورڈر ہے بورڈر کا کیپ پہ اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا نیچے بورڈر کی طرح ہوتا ہے یا پھر وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے لے کے میں نے نیچے کوئی سلائی بغیرہ نہیں لگانی ہے صرف یہاں پہ اس میں میں نے مارک کر لیا اور مارک کرنے کے بعد یہ اس کو کٹ کر لیں گے اور جب یہ کٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے سلائی تو یہ دیکھئے پرفیکٹ ایک دم جو ہماری ہوتی ہے اسی کی سیف میں ہم نے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کا سائیڈ والا حصہ میں نا پھوں گی کیونکہ اس کا کوئی بھی جتنا حصہ یوز ہو سکتا ہے میں یوز کروں گی ویشٹ نہیں کروں گی سائیڈ میں بھی میں نے پانچ اچ کا کٹ کر کے نکال لیا اب پہلے اس کا بیچ والا پورشن نکالیں گے جس میں کوئی ڈیجائن نہیں ہے پلین نہیں ہے وہ والا حصہ میں نے اس کا نکال لیا اور نکالنے کے بعد دیکھئے اس سے میں بناوں گی گلاوز تو آگے سے جو کھلے رہتے ہیں وہ والی گلاوز میں بناوں گی آپ بچوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بچے جب سکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس طرح کی گلاوز سننے چاہیے کیونکہ لکھنا ہوتا ہے تو اب جو دونوں باجو بچی ہے اور جو سائیڈ کا اس کا حصہ بچا تھا وہ میں نے کٹ کر کے سولہ سولہ انس یا سترہ سترہ انس کا نکال لیا ہے تو اب میں سلائی شروع کرتی ہوں اور سب سے پہلے یہاں میں کیپ کی سلائی لگا رہی ہوں سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بنی ہے تو اس کے چیاروں طرف میں نے سلائی لگا رہی ہے اور پھر کر لیا اس کو سیدھا بہت ہی سمپل یہ دیکھیں کتنے بڑیاں سی ہماری کیپ ہے وہ بن کے تیار ہوگی اگر آپ اس کو پہنا چاہتے ہیں تو پہنیے نہیں تو اب یہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ بڑے گلوز بھی میں نے یہاں تیار کر لیا ہے دیکھیں یہ کتنے بڑیاں لگ رہے ہیں اور کافی گرم بھی رہتے ہیں تو اس طرح کے بچوں کے خوبیوز ہوتے ہیں سردیوں میں اور یہ جو میں نے چھٹکو سا ایک پیس نکالا تھا یہ بھی ایک اچھا سا ہمارا ڈی آئی وائی تیار ہو جائے گا اور یہاں پہ جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا تھا میں نے وہ کٹ کے نکال دیا ہے اور اس طرح سے آپ آئیڈیا لگا کہ بہت ساری چیزیں پھر سے آپ تیار کر سکتی ہیں اور یہ والی جو میں نے انر بنائی تھی اس کے صرف میرے کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے جہاں سے ہماری سلیوز میں نے کٹی تھی تو اس کو آپ تھوڑا کٹ لیں اور یہ دیکھیں کیپ میں نے اپنے بیٹے کو پہنا کے آپ کو دکھائی ہے اور یہ جو چھٹکو ساورگے نجیر بنایا وہ آپ اس طرح سے گلاس یا مگ میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب گرم چیزیں ہوتی ہیں تو بچوں کو دکت ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ گلاوس بنائی آپ کو میں پہن کے دکھا دیتی ہوں دیکھئے کتنے اچھے سے بنے ہیں اور آپ بھی اس طرح سے اپنے سائز کے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت کام کے ہوتے ہیں اور ہماری چیزیں بھی reuse ہوگی ہمیں پھینکنا بھی نہیں پڑا اور ایک جو میں نے سترہ انچ کا جو پورشن نکالا تھا اس کے بیچ میں میں نے یہ بورڈر والا پٹی لگا دیا تو کتنا اچھا ہمارا کشن کا کور بن چکا ہے سردیوں میں یہ اچھے بھی لگتے ہیں اگر آپ کے پاس کئی ترہی کیس ویٹر ہے اور جو کہ آپ use نہیں کرتے تو اس طرح سے آپ کشن کور تیار کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ہے آپ یہاں پہ چاہیں تو کچھ جیپو گہرہ لگا سکتے ہیں اور یہ ہماری انر تیار ہو چکی ہے تو یہ بھی ایک بہت کام کی چیز بن چکی ہے کیونکہ ہم سردیوں میں انر جو ہے اس طرح سے خریدتے ہی ہیں تو آپ اس کو بھی گھر پہ ایسے بنا سکتے ہیں کسی بھی پرانی سویٹر سے اور بچوں کی ہے تو بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے پیروں کے لیے بنائی وہ بہت سیمپل صرف ایک سلائی میں نے اس میں لگائی اور کچھ نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو بیچ میں ایک انگوٹھے کے لیے ایک سلائی اور لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بڑیا کتنی اچھی سے ہماری جو لمبی سوکس تیار ہوگی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور سیر بھی ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کیوں ملے گی الگ الگ میں ڈی آئی وائی اور ہیکس ڈالتی رہتی ہوں تو آپ اس طرح کی ویڈیو کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ ملتے ہیں ہم پھر سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے خوش رہیے اور سردیوں کو انجوئی کیجئے مست رہیے اپنا اور اپنے بچوں کا دھیان رکھئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ایسی ہے ہماری جو سوکس وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور دیکھنے میں بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے تو آپ یہ آئیڈیا جرور ٹرائی کریں بے بائی